انٹرنیشنل کرکیٹ میں ایسے بہت کم گین باز ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بالنگ سے بلے بازوں کو بہت پریشان کیا ہو لیکن اپنے زمانے کے یہ مہان گین باز بلے بازوں کے لیے ڈر اور بیچینی کا سبب ہوتے تھے شویو بختر کی وہ دو گین شاید یہ کوئی کرکیٹ فین بھول سکے انہوں نے 1999 میں کولکاتا ٹیس کے دوران سچین تندلکر اور راہول درویٹ کی گلیا بکھیر دی تھی کرکیٹ میں شویو بختر بریٹلی میچل اسٹارک اور جیف تھومتن کی باز کافی خطرنا ہوتی تھی بڑے بڑے بلے باز ان کے گین بازی سے ڈرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل کرکیٹ میں اب تک کی پانچ سب سے تیز گین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو لاست سکھ ضرور دیکھنا نمبر فائیو میشل اسٹارک میشل اسٹارک اس لسٹ میں شامل ہونے والے پہلے آسٹلیا ہی نہیں ہیں لیکن وہ بریٹلی اور شان ٹیٹ سے کافی الگ ہیں جہاں ٹیٹ اور لی دائے ہاتھ کے گین باز تھے وہیں اسٹارک بائے ہاتھ کے گین باز ہیں اسٹارک اپنی لائن اور لیندھ کے لیے جانے جاتے ہیں اور بلے بازوں کو ایک ہی چھوڑ پر باندھنے کی شمتہ رکھتے ہیں اسٹارک نے اپنے کریئر اور ٹیس کرکیٹ کی سب سے تیز گیند سال 2015 میں نیوز لینڈ کے خلاف پردھ میں ڈالی تھی نمبر فور جیف تھومسن مہاند گین باز جیف تھومسن کو کرکیٹ اتھیاس کا سب سے تیز گین باز مانا جاتا ہے تھومسن اور ڈینیس لیلی نے مل کر آسٹریلیا کو کئی ٹیس میچوں میں ایک طرفہ جیت دلائی تھی تھومسن کی 165.6 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتہ سے ڈالی گئی بول 28 سالوں تک کرکیٹ کی سب سے تیز گیند تھی تھومسن نے یہ گیند 1975 میں ویسٹرنیس کے خلاف پھے گی تھی اسی ریکارڈ کو کئی سالوں بعد شوئے بکتر نے توڑا تھا نمبر ثری شون ٹیٹ ویسے تو آسٹریلیا نے کرکیٹ کو کئی بہترین تیز گیند باز دیے ہیں لیکن شون ٹیٹ کی بات الگ تھی اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں میں دا وائل ٹھنگ کے نام سے محشور ٹیٹ اپنی یورکرز کے لیے جانے جاتے تھے ٹیٹ نے 2010 میں شوئے بکتر اور بریٹلی کے بعد سو میل کا بیریر توڑنے والے تیسرے گیند باز بنے تھے ٹیٹ نے یہ اپلپ دی لوٹس کے اتھیاسی میدان میں انگلینڈ کے خلاف ایک ونڈے میچ میں حاصل کی تھی نمبر ٹو بریٹلی بریٹلی اپنی آکرامک گیند بازی کے لیے جانے جاتے تھے ان کی گیند بازی نا صرف بلے بازے کو اسمنجس میں رکھتی تھی بلکہ انہیں ڈراتی بھی تھی بریٹلی نے کرکیٹ جگت کی دوسری سفتے تیز گیند نیوزلینڈ کے خلاف نیپیر میں پھیکی تھی اتنا ہی نہیں لی نے آسٹریلیا کی دوزر تین اور دوزر ساز ورلڈ کپ جیت میں ایم بومی کا نبائی تھی نمبر ون شویو بختر شویو بختر کو اپنی تیز ترار گیند بازی کی وجہ سے راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے جانے جاتا تھا ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شویو بختر سپیٹ کے کنگ تھے دوزر دو میں یہ پاکستانی پیسر سو مل پرتی گھنٹا کی رفتار سے بول پھیک کر انٹرنیشنل کرکیٹ میں سب سے تیز گیند بازی کرنے کا ریکارڈ بنا لیا جو آج بھی قائم ہیں شویو بھنے یہ کارنامہ انگلینڈ کے خلاف دوزر تین کے ورلڈ کپ کے ایک میچ کے دوران کیا تھا دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں